سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے یہ وہ نام ہے جو ہم آفی عرصے سے سنتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں کئی مختلف خیالات بھی ہیں جب بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں تو غزوہ ہند کا نام شدت سے گردش کرنے لگتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اب تک اس غزوہ ہند کا نقشہ صاف نہیں ہے کلیر نہیں ہے جب بھی پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر کشیدگی بڑھ جاتی ہے تب تب غزوہ ہند کی صدائیں تیز ہونے لگتی ہیں یہ غزوہ ہند آخر ہے کیا آپ تمام لوگ سوچتے ہوں گے اور اس سے بھارت اتنا زیادہ خوف زدہ کیوں ہے اس کی تاریخ کیا ہے کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ غزوہ ہند تو بہت پہلے ہو چکا ہے اس بات میں آخر کتنی صداقت ہے اگر واقعی ہو چکا ہے غزوہ ہند سے متعلق احادیث میں کیا بیان کیا گیا اور کیا واقعی ابھی غزوہ ہند ہونا باقی اگر نہیں ہوا ان اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے جس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے معروف تجزیہ نگلسٹ زیادہ ہامیز صاحب جو کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہے بہت شکریہ زیادہ صاحب جوائن کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ جاتی ہے کہ جنگ کی صورتحال تک نظر آنے لگتی ہے تو ہمیں غزوہ ہند کا شور سنائی دیتے ہیں اور ہم کافی عرصے سے غزوہ ہند کا تذکرہ بھی سنتے آ رہے ہیں یہ غزوہ ہند زیادہ صاحب آخر ہے کیا اور اس سے متعلق میں چاہوں گی کہ آحادیث میں کیا فرمایا گیا آپ پلیز وہ بھی بتائیے گا فضا یہ بات بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے جو آپ نے آج چروہ کی ہے کہ ساری کنفیوشن کو اب دور ہو جانا چاہیے ہم بالکل واضح اور صاف بتا دیں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق ہندوستان کے مشرقوں سے ہونے والی ہر جنگ غزوہ ہند میں شامل ہے غزوہ ہند کسی ایک جنگ کا نام نہیں ہے یہ ایک تسلسل ہے جس کا آغاز محمد بن قاسم سے ہوا سلطان محمود غزنوی بھی غزوہ ہند کی مہموں میں شریک ہوتے تھے پھر سلطان شہاب الدین غوری فاتح ہند پھر اس کے بعد احمد شاہ عبدالی اور اب یہ پاکستان فوج پاکستان آرمی اور مسلح فوج ہماری جو مسلسل ہندوستان کے مشرقوں کے ساتھ تسادم میں ہیں یہ سب غزوہ ہند کی مختلف مہموں کے نام ہیں اب جس چیز کا سوال اب اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ غزوہ ہند کی آخری مہم کب ہوگی 1948 میں بھی جب ہم نے ہندوستان سے تسادم کیا مشرقوں سے 65, 71, 99 جو جتنے بھی لائن آف کنٹرول پہ ہمارے کلاشز ہوتے ہیں یہ سب غزوہ ہند کی مہم میں ہیں وہ تمام مسلمان پاکستانی جو ہندو مشرقوں کے ساتھ حالت جنگ میں جائے سوشل میڈیا پہ ہیں انفرمیشن وارفیر میں ایکنومک وارفیر میں مہاں سے جنگ پہ لڑھائیں وہ غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں سیدی رسول اللہ نے اپنی جتنی احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں وہ ان میں جو آخر زمان کی حدیث ہیں جب یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو کے ختم ہو گیا یہ بات اس لئے غلط ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو آخری زمانے کی احادیث ہیں ان میں غزوہ ہند کا ذکر کسرت سے آتا ہے سیدی رسول اللہ نے اپنی احادیث مبارکہ میں سندھ پر مسلمانوں کے حملے کا ذکر کیا ذکر فرمایا یہ محمد بن قاسم کا حملہ تھا جو سندھ پر گیا پھر ہند کا لفظ استعمال فرمایا جو محمود غزنوی غوری عبدالی اور پاکستان آرمی پھر آپ نے مشرق کے جانب کا ذکر کیا کہ مشرق سے مسلمان فوجے آپ نے خوراسان کا ذکر کیا خوراسان کی جانب کا ذکر کیا ان تمام احادیث مبارکہ کو آپ اکٹھا کریں تو سو فیصد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں ایک مسلمان فوج جو ہندوستان سے ٹکرائے گی ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹے گی اور اس کے بعد پٹے گی واپس اور اسرائیل کے خلاف جہاد کرے گی اور بیت المقدس شریف کو آزاد کرائے گی اسرائیل پر حملہ کرے گی اب یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے محمد بن قاسم کی ہو غزنوی غوری عبدالی لیکن کبھی بھی کوئی مسلمان فوج ایسی نہیں اٹھی کہ جو ہند کے تصادم کے بعد شام اور فلسطین جا کر وہاں ان کو آزاد کرائے گی احادیث مبارکہ میں ایک بات یاد رکھئے گا تھوڑا سا یہ میرے ساتھ ایک حدیث شریف لگی ہوئی ہے لِتَفْتِحَنَّ الْقُسْتُنْتُنِّيَا فَنَیْمَ الْأَمِيرُ عَمِيرُهَا فَنَیْمَ الْجَيْشْ ذَلِكَ الْجَيْشْ سیدی رسول اللہ مت تک آنے والے تمام واقعات کی بشارتیں خوشخبریاں وارننگز سب کچھ اس کی امت کو عطا فرما دیئے سیدی نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی جو آپ کو میں نے ابھی سنائی ہے اس کے مطابق قسطنطنیہ کا شہر جو آج استمبول کانسٹینٹینوپل ہے وہ لازمان فتح ہو جائے گا اور بہت جنتی فوج ہوگی جو اس کو فتح کرے گی اور جنتی امیر ہوگا جو اس کو فتح کرے گا سیدی کی اس حدیث شریف کے بعد نو سو سال تک مسلمان فوجیں چاہے وہ سیدنا عثمان کے دور میں ہو اس کے بعد بنو مئیہ ہو اس کے بنو اباس ہو اور اس کے بعد عثمانی سلطانوں کا وقت ہو مسلسل نو سو سال تک مسلمان اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے قسطنطنیہ پر حملے کرتے رہے اور سب کو یقین تھا کہ سیدی نے فرمایا ہے یہ شہر فتح ہوگا اور فورٹین ففٹی تھری میں پھر سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا اور الحمدلہ آج تک کی شہر مسلمانوں کے پاس ہے آج بھی سلطان فاتح جنتی سلطان کہلاتے ہیں اسی طرح کسی پاکستانی کو شک اب نہیں ہونا چاہیے پوری دنیا میں اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو کہ سیدی رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ آپ نے سیدنا ابو حریرہ سے فرمایا کہ اللہ نے اس فوج کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی یہ لفظ غزوہ ہند حدیث شریف میں استعمال ہوا ہے بہت سے لوگ آج سوال کرتے ہیں غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں سیدی رسول اللہ خود شامل ہو تو اس کو غزوہ کیوں کہا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ سیدی نے خود لفظ غزوہ استعمال فرمایا ہے اور تمام فقرہ صاحب نظر اور علیاء یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کو غزوہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی روحانی قیادت خود سیدی رسول اللہ فرمائیں گے جس طرح پاکستان کو بنایا سیدی رسول اللہ کے روحانی فیض نے سیدی رسول اللہ کی براہ راس نگرانی میں یہ پاکستان بنایا ہے گہری بات اسی پاکستان کی حفاظت کی جا رہی ہے اور یہی پاکستان بنا ہی اس لیے تھا ہمارے بننے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے یہاں سے غزوہ ہند لڑ کر ایک مرتبہ پھر ہندوستان کو توحید کے کلمے میں لے کر آنا ہے اقبال بابا نے اس کی اوپر فرمایا تھا ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا یہ چمن نغمہ توحید سے اقبال بابا نے یہ بات خوشخبریاں اپنی زبان میں دی ہیں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے ساری خوشخبریاں پاکستان آرمی کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور اب جو نرندر مودی نے جو کاروائی شروع کی ہے کشمیر میں الحمدللہ یہ غزوہ ہند کی آخری مہم کا آغاز ہو چکا ہے مبارک و پاکستانی قوم کو اب اس خوش نصیبی میں اس سے پیچھے مت ہٹنا اس کی بشارت سیدی نے اس وقت اتا فرمائی تھی اور چودہ سو سال مسلمان اس کا انتظار کرتے رہے اجیز ایس صاحب غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ آخر غزوہ ہند اور مقبوضہ کشمیر کا آپس میں کیا کنیکشن ہے کیا تعلق ہے دیکھیں یہ بات ہندوستان کی فوجوں سے ہمارا تصادم ہونا ہے جتنی باتیں سیدی رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو زمین پہ جیو پولٹیکل آپ اس کا انالسس آپ کر سکتے ہیں مثلا حدیث شریف میں آیا کہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آئے گا یا یہودی کٹھے ہو جائیں گے حدیث شریف میں آیا کہ آخری جنگ مسلمانوں کی یہودیوں کی فلسطین سے ہوگی تیرہ سو سال مسلمان حیران ہوتے رہے کیسے ممکن ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی آباد ہو جائے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمانوں کو وہ حدیث سمجھ میں آئیں تیرہ سو سال سے جو سمجھ میں نہیں آئیں اسی طرح حضوہ ہند کے بارے میں فرما دیا گیا اب آن گراؤنڈ جیو پولٹیکس آپ خود دیکھ لیجئے سعیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ غیر عربوں میں اللہ ایک مسلمان فوج کو پیدا کرے گا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے جس کے مجاہد شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے اور وہ پھر دنیا میں مسلمانوں کی مدد کریں گے یہ ساری نشانیاں پھر پاکستان آرمی پہ ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایٹمی طاقتیں ہمیں بنایا ہے اللہ نے مجاہد ہمارے سب سے تگڑے بنایا ہے پوری مسلم دنیا میں تو جو کچھ کشمیر میں اب ہو رہا ہے یہ براہ راست مشرک فوجوں سے تصادم ہے جنگ انہوں نے شروع کر دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حدیث کو پھر آنے والے وقتوں میں بہت سارے اولیاء نے صاحب نظر صاحب بصیرت لوگوں نے اس کی خوشخبریاں اور بشارتیں اور تشریح فرمائی کس طریقے سے اس غزوے کا آخری مہم کا آغاز ہوگا اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اس معاملے میں بہت مشہور اور واعق بزرگ جنہوں نے ساری پیشنگویاں کی آخری والے دور کے حوالے سے صاحب بصیرت انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس غزوے کا آغاز بھی کشمیر سے ہی ہوگا اور کشمیر سے جنگ شروع ہوگی اور ہوتے ہوتے پھر پورے ہندوستان کی طرف چلی جائے گی آج کے دور میں بھی جتنے صاحب نظر صاحب بصیرت بزرگ ہیں ان سب نے یہی خوشخبری دی ہے حضرت مقصود علائی نقشبندی ہے کراچی میں ایک بزرگ ماشاءاللہ انہوں نے بھی یہی خوشخبری دی ہے کہ جنگ کشمیر سے شروع ہوگی اور پھر وہاں سے پھیلتے پھیلتے یہ پورے ہندوستان کو اللہ تعالی پاکستانی فوجوں کے قبضے میں دے دے گا اب جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہاں جو تصادم ہے خود جو وہاں پہ ایک کلیش ہے پوری پوری جو نیکسلائٹس اور جو ماویسٹ اور خالستانیز اور پورے انڈیا میں جو تصادم مچ گیا ہے مودی کے آنے کے بعد اب تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کے حصے بخرے ہونے جا رہے ہیں اور جو انہوں نے اس وقت کشمیر میں جا کے ایک جنگ شروع کی ہے اب پوری دنیا کو نظر آ گیا ہے کہ یہ فیشسٹ یہ زائنسٹ یہ ناپاک اور پلیت لوگ جو جنوسائٹ کرنے جا رہے ہیں اب آپ پاکستانی ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو کوئی پاکستان کو بلیم نہیں کرے گا دشمن نے خود قدم اٹھا کر اپنے آپ کو پھندے میں بھسا لیا ہے اب ہم نے صرف جواب ہی کارروائی کرنی اچھا ٹی ٹی پی یعنی تحریک کے طالبان پاکستان بھی دعویٰ کرتی ہے زیادہ مصاب کے غزوہ ہند لڑنے والی فوج ٹی ٹی پی ہے جو پاکستان کو فتح کرنے کے بعد بھارت سے جنگ گڑے گی یعنی بھارت کو فتح کرے گی اس پر ذرا روشن ہی ڈالی ہے دیکھیں یہ بہت ہی بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو خوارج ہیں چاہے وہ آئیسس کے خوارج ہوں جو میڈلیسٹ میں ہیں جو ٹی ٹی پی کے یہاں ہیں ان سب نے دین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی خوارج آئیسس والے ہیں آپ نے دیکھا انہوں نے ایک جالی خلافت قائم کرنے کی کوشش کی کالے جھنڈے بنا لیے چونکہ ایک حدیث شریف رایات السود کے بارے میں کالے جھنڈوں کے بارے میں جس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے اور ان سب نے یہ کلیم کیا کہ ہم وہ کالے جھنڈے والے ہیں کہ رایات السود کا مطلب کالے جھنڈے نہیں ہیں رایات السود کا ایک مطلب سبز ہلالی پرچم ہوتا ہے گہرے سبز رنگ کا پرچم سود کا لفظ جو ہے وہ گہرے سبز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے باعزت اور مقرم اور موزز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر رایات السود کا کوئی صحیح ترجمہ بنتا ہے وہ یہ کہ سبز پرچم جن کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور اللہ اکبر یہ بھی پاک سر زمین ہے یہ پاکستان جس کا مطلب مدینہ ثانی ہے اس کے پرچم ہے یہ رایات السود خوارک نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی کیونکہ ٹی ٹی پی تو ویسے ہی رو کی تھی پاکستان کے خلاف انہوں نے جنگ کرنی تھی اپنے اس حرام کام کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ غزوہن کا مجاہد کلیم کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کا فضل اور شکر ہے کہ تماما حدیث مبارکہ اور رایات السود کی نشانی یعنی سبز حلالی پرچم گہرے سبز رنگ کے جن کو اللہ نے عزت دی ہے یہ پاک سرزمین یہ پاکستان کا یہ ہمارا سبز حلالی پرچم ہے اس کی بشارت بھی سعیدی رسول اللہ نے احادیث شریف میں دی تھی یقین کریں گے ماشاءاللہ اتنا بڑا نصیب ہے اس پاک سرزمین کا کہ ہمارے سبز حلالی پرچم کو سعیدی رسول اللہ نے اس کی بشارت دی ہے اس کو مبارک دیئے اور ماشاءاللہ یہ ہمارے حوالے کیا گیا ٹھیک آپ نے پرچم کی بات کی مجھے ایک اور جھنڈا یاد آگیا جی غزوہ ہند سے متعلق احادیث شریف میں بھی ذکر کیا گیا جیسے کہ آپ نے بڑا کلیر کیا اچھا کیا کہ جو لشکر ہے غزوہ ہند جو لڑے گا وہ کالے جھنڈوں والا ہوگا یہ ذرا کنفیوئی یہ بھی ذرا کلیر کیجئے گا جیسا اور خراستان بغیرہ کا تذکرہ بھی کیا گیا اچھا دائش جس نے مسلمانوں اور انسانوں پر بہت ظلم ڈھائے ہیں وہ بھی کالے جھنڈے استعمال کرتی ہے اور خراستان کو بھی خود سے جوڑتی ہے کیا یہ بھی ایک طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دائش غزوہ ہند لڑے گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کنفیوئیہ نے بہت بڑی میں نے یہی آپ کو ابھی سمجھایا نا کہ ان لوگوں نے خراستان کی احادیث کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی یہ پاکستان جیس علاقے میں ہیں اس پورے علاقے کے لیے سعیدی رسول اللہ نے کئی الفاظ استعمال فرمائے جیسے میں نے کہا آپ نے سندھ کا لفظ استعمال فرمایا سندھ محمد بن قاسم کے دور میں کراچی سے لے کر دیبل سے لے کر ملتان تک پھیلا ہوا تھا آدھے سے زیادہ پنجاب سندھ میں آتا تھا سعیدی رسول اللہ نے ہندھ کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ یہ ہندھ کا حصہ تھا سعیدی رسول اللہ نے خوراسان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان خوراسان میں آتا ہے آپ نے فرمایا خوراسان کی جانب سے لشکر اٹھیں گے ان تمام احادیث کو اکٹھا کیجئے غزوہند کی حدیث کو جوڑیے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ آپ سعیدی رسول اللہ پاکستر زمین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اب ان خوارج نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی خوراسان کی حدیث کو بھی آئیسس آپ نوٹ کریں گے جس کو میڈلیز سے اٹھا کر افغانستان میں لائے گیا ہے یہ اپنے آپ کو آئیسس خوراسان کہتی ہے کہ ہم خوراسان کے دائش ہیں ہم خوراسان کے مجاہد ہیں اور کالے جھنڈے انہوں نے رایات اسود کی حدیث سے اٹھا لیے یہ ساری تشریح اب چونکہ سارے وہ اپنے کارڈ کھول چکے ہیں سارے راز اپنے کھول چکے ہیں اب آپ کلیرلی ان کو ریجیٹ کر سکتے ہیں کہ خوراسان کی جو احادیث ہیں وہ پاکستان سے متعلق ہیں وہ کسی دائش ایک خوارش کے بارے میں نہیں ہے اور رایات اسود جیسے آپ کو بتایا یہ کالے جھنڈے نہیں ہیں یہ گہرے سب جھنڈے ہیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے جو پاک سر زمین اور پاکستان کے جھنڈے ہیں تو الحمدللہ اب دشمنوں نے سارے کارڈ کھول دیئے تھے اور اب یہ تشریح جو ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کے فضل سے سو فیصد ثابت کرتی ہے کہ یہ سعادت پاک سر زمین کو ہمارے سبز علی پرچم کو اور پاکستان کی مسلح فوج کو اللہ نے دی ہے انشاءاللہ ہمارا ہی تصادم ہے پوری امت مسلمہ میں اور کوئی فوج مشرک ہندوستان سے تصادم میں نہیں ہے سوائے ہمارے اور ہمارے تمام افسر اور جوان وہ صرف یہ نیت رکھیں کہ ہم غزوہ ہند کے مجاہد ہیں چاہے وہ سپلائی میں ہوں میڈیکل کور میں ہوں چاہے وہ پیچھے کہیں بیٹھے ہوں سائبر ورلڈ میں ہوں چائے ریڈانس کی اوپر ہوں وہ سب اللہ کے فضل سے غزوہ ہند کے مجاہد ہیں ماشاءاللہ مبارک ہو پاکستانی قوم کو یہ عظیم ترین خوشخبری جس کے بارے میں سعیدن ابو حریرہ نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ جنگ ملی اگر تو میں اپنے سارا سمان بیچ کر اس میں شامل ہو جاؤں گا کیونکہ اگر میں اس میں شہید ہوا تو افضل شہدہ میں ہوں گا عالی ترین شہید ہوں گا جو غزوہ بدر کے جو شہدہ ہیں ان کے برابر افضل شہدہ میرا مقام ہوگا اور اگر میں بچ گیا تو میں ایک آزاد جہنم سے آزاد ابو حریرہ ہوں گا جس کو جہنم کیا کبھی چھو نہیں سکے گی الحمدللہ ٹھیک ہے عزیز صاحب آپ نے بڑا کلیرلی بتایا تھے لیکن میں نے دوبارہ یہ سوال آپ سے اس لئے پوچھا تھے خوراسان والا اور یہ جو کالے جھنڈو والا ہے کہ بہت سے لوگوں کو confusion رہ گیا تھا میں ساتھی تھی کہ آپ ذرا دوبارہ بتا دیں explain کر دیں تاکہ وہ confusion ختم ہو جائے آگے چلتے ہیں اچھا غزوہ ہند پر ہم نے دیکھا کہ بھارت نے ایک ویب سیریز بنائی ہے آپ کو بھی پتاؤگا اگر غزوہ ہند پہلے ہو چکا تو بھارت اس پر ویب سیریز بنا کر لوگوں کی ذہن سازی کیوں کرنا چاہتے ہیں اور اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہ کیوں زور دیتا ہے کہ غزوہ ہند پہلے ہو چکے اور اس کے لئے وہ سیریز بھی بنا چکے بھارت اتنا خوف زدہ کیوں ہے دیکھئے فضا یہ مشرق اور دشمن اور یہودی جو ہے نا یہ ہماری کتابوں کو ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں جب سیدی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک ایک پتھر پکارے گا اسرائیل میں کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اور مسلمان فوجیں اس کو قتل کریں گی تو ایک درخت کا نام لیا آپ نے فرمایا وہ درخت اس کے پیچھے یہودی چھپ جائیں گے اور آج پورے اسرائیل میں وہ درخت لگایا جا رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے پیچھے چھپیں گے چونکہ مسلمانوں کی فوجیں ہمیں نہیں دیکھ سکیں گی یہ ہم اور جب یہ امریکنز فوجی اور اسرائیلی فوجی جب عراق انہوں نے فتح کیا تو عراق میں گھر گھر جا کے پوچھتے تھے کہ تم نے یہاں کسی امام مہدی کو دیکھا ہے یعنی ان کو یہ تھا کہ شاید امام مہدی آنے والے ہیں تو ہم ان کو ابھی پکڑ کے تلاش کر لیں جیسے فیرون ان بچوں کے پیچھے تھا اس بچے کو مار دیتا تھا لاکھوں بچے اس نے قتل کیے اسے ایک موسیٰ کو تلاش کرنے کے لیے یہ ان کی ذہنیت ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے انہوں نے ہماری احادیث کو پڑھا ہے ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایک تصادم ہوگا جس میں یہ مار دی جائیں ساری ختم ہو جائیں گے شکست کہا جائیں گے ہندوستان دوبارہ مسلمانوں کے غلبے میں چلا جائے گا اور پچھلے تیرہ سو سال سے ہم ان پر حکمرانی کرتے آ رہے ہیں محمد بن قاسم کے وقت سے لے کر ان کی نسلوں میں ان کے ڈی ای نے میں تیرہ سو سال کے ڈی ای نے میں مسلمانوں کا خوف شامل ہے سوچیں جس قوم نے ان پر تیرہ سو سال حکومت کی ہو اس کے آگے یہ کھڑے نہیں ہو سکتے بات نہیں کر سکتے حکلا جاتے زبانیں بند ہو جاتی ہیں ان کی یہ صرف مکاری سے یہودیوں کے ساتھ مل کر امریکہ سے مل کر سازش کر کے ہم ان اقصان پہنچا سکتے ہیں کھل کے سامنے نہیں آتے ان کو ایمان کی حد تک یقین ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے ان کے اپنے جوتشیوں نے بتایا ہوا ہے ان کے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ایک جنگ پاکستان سے ہوگی جو پاکستان ان کو ہتم کر دے گا بالکل یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کنفیوزن بڑے بڑے مسلمیں مولوی بیچ میں خریدے ہیں انہوں نے کہ یہ کہنے کے لیے غزوہ ہند ہو چکا ہے اب تو نہیں ہوگا کیا انہوں نے پرڈکشن یہ بھی دیئے کہ جیتیں گے ہم ہاریں گے وہ جی میں یہی کہہ رہا ہوں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے اپنے بڑوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے ہماری پاکستانیوں سے چار جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ ڈیسائسیف ہوگی جس کے اندر یہ مسلمان ہمیں کھا کے ختم کر دیں گے یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے ان کی اپنی کتابوں میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ لکھا ہوا ہے ساری حقیقت ان کی بکس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہونا ہے لیکن یہ اپنی تقدیر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح ہمیں سیدی رسول اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہماری خوشخبری یہ وہ جنگ ہے جس کا نتیجہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے ہاں ہم اپنی بدہ مالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا سکتے ہیں ہم اگر وہ غیرت و شجاعت و دلیری کا مظاہرہ نہ کریں تو ہمیں قیمت زیادہ دینی پڑے گی لیکن اللہ کے فضل سے جو انجام ہے وہ وہی ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا ایک مرتبہ پھر نغمہ توحید سے ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر مسلمان فوج مغرب سے آئیں گی اور دہلی پر قابض ہوں گی لیکن جنگ کا آغاز تمام جیوپولیٹیکل نشانیاں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ کشمیر کے محاصل سے ہوگا جو کیا بھی انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے وہاں پر اور اب ہم مسلمانوں نے صرف اس پر رسپانڈ کرنا ہے ہمیں معلوم تھا کیونکہ جس قسم کی پاکستان کے اندر مائنسٹ ہے کہ لوگ غزوہ ہند کے بارے میں شک میں مبتلا تھے لیکن اب اللہ کے فضل سے جو کون سے موالک ہوں گے آپ کی نظر میں جو غزوہ ہند میں حصہ لیں گے پارٹیسپیٹ کریں گے دیکھیں یہ جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لطف تحن القسطنطنیہ والی حدیث شریف ہے پوری مسلمان ملت یہ جانتی تھی کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور اس فوجوں میں مسلمانی سلطانوں کے فوجوں میں شامل تھے پوری مسلم دنیا کے مجاہدین اسی طرح اگر ہم پروموٹ کریں پوری مسلم دنیا کو بتائیں غزوہ ہند تو خاص طور پر یہ غزوہ ہند کا کونسپٹ اب ترکوں میں بہت ڈیولپ ہو چکا ہے عربوں میں بہت ڈیولپ ہو رہا ہے افغانیوں میں موجود ہیں ایرانی بھی اب اس پر رسپانڈ کر رہے ہیں اور ہمیں اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر پاکستان آرمی سٹینڈ لے جائے تو یہ مسلم دنیا غزوہ ہند کی سعادت میں ہمارے سے پیچھے نہیں رہے گی ہمارے ساتھ شامل ہوگی اس کی بشارت بھی نعمت اللہ شاہ والی دے چکے ہیں کہ جب غزوہ ہند ہوگا پھر پوری مسلمان دنیا سے لوگ آئیں گے جس طرح افغان جہاد میں شرکت کرنے کے لیے پوری مسلمان دنیا سے مجاہدین آئے تھے اب چائر سرکاری طور پر آئیں یا مجاہدین آئیں لیکن انشاءاللہ پوری مسلم اممہ اس غزوے میں ہمارے ساتھ شامل ہوگی پاکستان آرمی کو افیشلی اس کو ڈکٹرنڈ ڈیکلیئر کر کے اناؤنس کرنا چاہیے اب شرمندگی کی بات نہیں ہے اب دشمن کھل کر غزوہ ہند کی بات کر رہا ہے ایک زمانہ تھا کہ جب ہم پاکستان کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے مسلم لیگ نے اس وقت پاکستان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا ہندووں نے اس وقت کہنا شروع کیا کہ پاکستان قائد آزم پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو ایک دن قائد آزم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ ہندووں نے ہمیں ایک نام دے دیا ہے پاکستان اب تو ہم پاکستان بنا کر رہیں گے تو ہندووں کی ان کو زد میں ان کی چڑھ میں مسلمانوں نے یہ پاکستان کا لفظ اڈاپ کیا اور ما شاء اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت ہمارے نصیب میں لکھی جو لکھی تو اب پاکستانی قوم کو اور پاکستان آرمی کو اس خوشخبری پہ اس خوش نصیبی پہ شک نہیں کرنا چاہیے غزوہ ہند must become the declared official military doctrine آف پاکستان جیسے نو سو سال تک خلافت جس طرح قسطنطنیہ کی فتح کرنے والی حدیث مسلمانوں کی ایک military doctrine کے طور پر اڈاپٹیڈ رہی ہے مسلمانوں میں حتیٰ کہ عثمانی سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا انشاءاللہ یہ نصیب دیلی فتح کرنے کا جس طرح ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا یہ ہمارے نصیب میں پاکستانی قوم کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے لبیک غزوہن لبیک یا سعیدی یا رسول اللہ ٹھیک زیادہ میں سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور اپنے تجزیر سے آگاہ کرنے کے لیے